موسٹ امپورٹنٹ چپٹر اور موسٹ ایزیس چپٹر جو ہے لاسز کے بارے میں نقصان کی بات کریں گے کہ جو ہمیں نقصان ہو گیا جو ہم خسارہ کر کے بیٹھ گئی ہیں اس خسارے کا کیسے تلافی کرنی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے نقصان لاسز آپ لوگوں نے ایک پیٹرن دیکھا ہوگا کہ سیلری سے لے کے ادھر سورس تک ہر ہیڈ کی انکرم کرا دیتا ہوں لیکن کسی کا لاسز کا ٹریٹمنٹ نہیں کراتا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لاسز جو ہیں وہ آپ نے ایک ساتھ ہی کرنے ہیں ایک ٹیبل میں کر لینے ہیں تو یہ آپ کے ہو جائیں گے تو لاسز کی بات کریں گے لاسز کیا ہیں کیسے ہو رہے ہوتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ انکرم فرم وزنس میں ایک سپیسیفک لاسز ہوتا ہے جو ڈپریس سیکشن کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے اب لاسز کا مطلب کیا ہے کہ لیٹس سپوز آپ کا ریونیو جو ہے جو آپ کا ریونیو ہے وہ تھاؤزن تھا آپ کی کاؤسٹ جو ہے وہ بارہ سو ہو گئی تو کھایا بیئر کچھ نہیں گلاس تھوڑا بارہ آنے تو دو سو روپے کا آپ نقصان کرا کے بیٹھ گئے اب یہ نقصان کرا کے مسکین سا مو لے کے آپ چلے جاتے ہیں ایف بیئر کے پاس کہ ایف بیئر بھئی ایف بیئر بھئی نقصان ہو گیا ہے کہتا کیا کروں اس کا تھوڑا بہت حل دے دیں مجھے کیا حل چاہیے چاہیے ٹیکس نہیں پی کرنا کہتا ٹھیک ہے لاؤسز کلیم کرنے آئے ہو جی ٹھیک ہے کیسے کرو گے یہ آپ کو ایف بیئر بتائے گا تو اس میں ہم نے دو کل سیپس بیسیکلی دیکھنے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں ایک اس میں ہوتا ہے سیٹ آف اور دوسرا ہوتا ہے کیری فوروڑ لاؤسز کی بات کریں تو لاؤسز آپ کو انٹرہیڈ لاؤسز ہو سکتے ہیں انٹرہیڈ لاؤسز ایک ہوتے ہیں آپ کو انٹرہیڈ لاؤسز انٹرہیڈ لاؤسز کا مطلب کیا ہے دیکھو آپ کے پاس پراپٹی اے ہے لاہور میں پراپٹی بی ہے کھاریاں میں چلیں کینٹ میں ڈاز لیتے ہیں لنبر ون کے پاس یہاں پہ آپ کو گین ہوا پراپٹی اے میں کھاریاں جو پراپٹی میں آپ کو لاؤس ہو گیا انکم فرم پراپٹی رینٹر کے انکم میں بات کر رہے ہیں ہیڈ آپ کا ایک ہی ہے جو ہیڈ ہے آپ کا وہ ایک ہی ہے پراپٹی کا اس پراپٹی کی انکم اس پراپٹی کے لاؤسز میں ایجیسٹ کر لو مطلب اگر پراپٹی اے سے آپ کو ہزار پہ آیا ہے اور یہاں پہ دوستوں کا نقصان ہو گیا ہے تو آپ کو اگر نیٹ میری انکم فرم پراپٹی جو ہے وہ آٹس روپی ہے انٹر ہیڈ اجسمنٹ تو آپ یہاں پہ ایسے کہہ سکتے ہو یہ بڑی ارسان ہوتی ہے اس میں بھی مسئلہ بھی نہیں ہوتا مسئلہ کہاں پہ آئے گا انٹر ہیڈ اجسمنٹ میں کیسے پراپٹی میں گین تھا پراپٹی میں ہزار روپے کی انکم کمائی بزنس میں تین سو کا لاؤس ہوا ادھر سورس میں سو روپیا کمائے لیا اب کچھ بن گئی آپ کی کچڑی کیا بن گئی آپ کی کچڑی بن گئی ہے ایک میں منافع نقصان منافع اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ایڈجس کرنا ہے وہ ایڈجسمنٹ ہم نے سیکھنی ہے کیا ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے تو پہلے آئے گا سیٹ آف سیٹ آف لاؤسس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہیڈ اوف انکم میں گین ہے دوسرے ہیڈ اوف انکم میں لاؤس ہے ایک ہیڈ اوف انکم میں گین دوسرے ہیڈ اوف انکم میں لاؤس ان کو ہم نے کس طرح سے ایڈجس کرنا ہے ہم نے اس کے پرنسپل دیکھنا ہے اور ایک ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی لاؤس اس سال جس ٹیکسیئر میں ہم بات کر رہے ہیں دو ہزار بائیس میں ہے اگر وہ دو ہزار بائیس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پایا تو کیا وہ کیری فاروڈ ہو جائے گا کیا ہم اس کو اگلے سال میں جا کے ایڈجسٹ کروا لیں گے اس کے بارے میں ہم نے بات لیں تو یہاں بھی دو ہوتے ہیں ایک سیٹ اوف لاؤس اور ایک ہمارے ہوتے ہیں کیری فاروڈ تو دو ہی کنسپٹ ہے جس میں ہمارے پیلیڈ ہیں جو ہم نے لے کے کرنی ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں سیٹ اوف کی سیٹ اوف کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے لاؤس ایک ہیڈ کا دوسرے ہیڈ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایڈجسٹ ہو رہا ہے آپ کے ادھر سورس میں ہی نو لاکھ رپیہ ہے آپ کے بزنس میں دو لاکھ رپیہ کا نقصان ہے تو اس کو اس میں ایڈجسٹ کرنا یہ ہمارا کیا کہناتا ہے سیٹ اوف لاؤس کے لارے ہوتے ہیں سیٹ اوف کے بارے میں ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے یہ اکثر آپ لوگ جب پاس پیپر کر رہے ہوتے ہو تو وہاں پہ آپ لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ بلینک کٹ ہو دیتا ہے سیٹ اوف جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فورد آئیر ہوتے ہیں ہمیشہ جو سیٹ اوف ہوتے ہیں وہ فورد آئیر ہوتے ہیں ہمیشہ کیا مطلب ہے کہ اگر دو ہزار بائیس میں آپ سٹینڈ کر رہے ہو اور دو ہزار بائیس کے سیٹ اوف کی بات کرنے کی بات کروگے تو دو ہزار بائیس کا کوئی گین ہوگا اور دو ہزار بائیس کا ہی لاؤس ہوگا وہ ہی سیٹ اوف ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ اگر دو ہزار بائیس کا کوئی لاؤس ہے تو دو ہزار بائیس میں نہ آپ ایڈجیسٹ کر پائے آپ جاکتے دو ہزار تئیس میں کسی اور انکم پر ساتھ ایڈجیسٹ کر دو یہ چیز پوسیبل نہیں ہے سیٹ آف کے لیے یہ چیز آپ نے ہمیشہ یار رکھنی ہے اس کو لکھ لو کہ سیٹ آف ہمیشہ فورد آئیر ہوتا ہے کہ اگر پروپٹی کا لاؤس ہے تو پروپٹی کا دو ہزار بائیس کا لاؤس دو ہزار بائیس میں ہی سیٹ آف ہو سکتا ہے آگے جا کے سیٹ آف نہیں ہوگا تو یہ چیز جو ہے آپ نے دیکھ سیٹ آف میں ہمیشہ فورد آئیر ہوتا ہے اب سیٹ آف کی بات کریں کیا ہے کہ اگر کسی بندے کا لاؤس ہے کسی ہیڈ آف انکم کے تحت وہ سیٹ آف ہو سکتا ہے کسی اور دوسری ہیڈ آف انکم کے تحت ایکسپٹ سیلری اینڈ ایفٹی آر ساری سیٹ بتاتا ہوں یاد کرنا آپ کو دونے گا مشکل اس مشکل کو آسان بناؤں گا ایک ٹیبل کے ساتھ وہ ٹیبل صرف آپ نے یاد کرنا ہے لاؤسز کی سموری دو ہیڈ آف انکم ہمارے ایسے ہیں دو انکم ایسی ہیں یا دو ہیڈ آف انکم ایسے ہیں جن کے اندر لاؤس نہیں ہو سکتا ایک ہے سیلری نہ ان کے اندر لاؤس ہو سکتا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی لاؤس ایڈجسٹ ہو سکتا ہے ایک ہے ایفٹی آر ایک سیلری ہے ایک ہے ہمارے پاس ایفٹی آر دیکھو سیلری میں کبھی لاؤس ہو سکتا ہے کبھی بھی لاؤس ہو سکتا ہے لاؤس کا مطلب ہے نقصان سیلری میں کبھی نقصان اٹھا سکتے ہیں ناثر is no دیکھو سیمپل سی بات ہے کام کرو گے پیسہ ملے گا کام نہیں کرو گے پیسہ نہیں ملے گا that's sweet جیسا مو ویسے چپیڑ اس میں لاؤس کا سوال ہی نہیں ہوتا آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ایک مہینہ کام کیا میری سیلری بنی 40,000 رپیہ مجھے اس سیلری کمانے کے اوپر میرا خرچہ ہوا 5,000 رپیہ تو میری سیلری 35,000 رپیہ ہے کبھی کوئی آپ نے دیکھا ایسا بندہ جو اس سیلری میری 50,000 رپیہ ہے دیکھیں کبھی آپ ایسا بندہ ایسا نہیں ہوتا because سیلری میں تو ہمیں expenses ہی allow نہیں ہیں جب سیلری میں ہمیں expenses ہی allow نہیں ہے تو سیلری میں loss ہو ہی نہیں سکتا تو سیلری میں لاؤس ہو بھی نہیں سکتا اور کسی اور ہیڈ آف انکم کا لاؤس سیلری میں ایڈجسٹ بھی نہیں ہو سکتا ایک چیز تو آپ نے لکھ لینی ہے کہ سیلری والا جو ہے سیلری سیلری is انوکھا لادلا سیلری is your انوکھا لادلا وہ ہے نا پنجابی میں نہ ہم کھیلیں گے نہ ہم کھیلنے دیں گے نہ سی کھیڈاں گے نہ سی کھیڈن دوانگے تو یہ وہ بند ہے نہ اس میں لاؤس ہوتا ہے اور نہ کسی کا لاؤس اس کے پاس آکے ایڈجسٹ ہوتا ہے تو یہ ہے سیلری سیمیلرلی ایفٹی آر کی انکم کے اوپر بھی کوئی لاؤس نہیں ہوتا اور نہ ہی ایفٹی آر کی انکم کے ساتھ کوئی لاؤس ایڈجسٹ ہو سکتا ہے تو یہ دو انکم ایسی ہوں گے سیلری اور ایفٹی آر ان کے اگینسٹ کوئی لاؤس ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا کوئی لاؤس سیٹ آف نہیں ہو سکتا یہ چیز جو ہے آپ نے اپنے معنی میں رکھنی ہے اس کا مطلب سیلری کے علاوہ سیلری کے علاوہ اور ایف ٹی آر کے علاوہ ہمارے پاس کتنی انکم بچی سر ہمارے پاس پروپرٹی بچی اور ہمارے پاس کون سی بچی اور ہمارے پاس کیپیٹل گین بچا ہمارے پاس ادھر سورس بچا ہمارے پاس بسنس بچا سر یہ چار ہیڈز ہیں نا ان چار ہیڈز کے انکم آپس میں کیا ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ آف ہو سکتے ہیں یہ چار ہیڈز کے انکم ہیں ان چار ہیڈز کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ آف ہو سکتے ہیں ان میں بھی آپس میں ایک سیکشن ہے کیا کہ جو سپیکپولیشن بزنس ہے وہ کسی اور کے ساتھ سیٹ آف نہیں ہو سکتا جیسے سیکشن نمبر نائنٹین جو ہے اس کا لاؤس کسی اور کے ساتھ سیٹ آف نہیں ہوگا وہ اپنے ساتھ ہی ہوگا لیکن جو 18 کا لوس ہے وہ دوسری انکم کے ساتھ سیٹ آف ہو سکتا ہے سیمیلرلی جو کیپیٹل لوس ہے وہ بھی سیٹ آف نہیں ہوگا ایفٹیر کا لوس سیٹ آف نہیں ہو سکتا وہ تمام انکم جو ایگزیمٹ ہیں ان کا بھی لوس سیٹ آف نہیں ہو سکتا مینز ایگری کلچر انکم ایگری کلچر انکم کا بھی جو لوس ہوگا وہ سیٹ آف ایڈجس نہیں ہو سکتا یہ چیز آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگر ہم ایڈجسمنٹ کی بات کریں اگر ہم سیٹ آف کی بات کریں تو سب سے آخر کے اوپر اگر ایک بندے کے پاس بزنس میں بھی لوس ہے کیپیٹل گین میں بھی لوس ہے پرپرٹی میں بھی لوس ہے اگر وہ سیٹ آف کرنے کی بات کر رہا ہے سب سے اینڈ پہ جس لوس کو سیٹ کیا جائے گا جو سب سے اینڈ پہ جس کو پرائیٹی دی جائے گی وہ کون سا ہوگا وہ ہمارا بزنس ہوگا تو بزنس کا لوس جو ہوتا ہے وہ سب سے اینڈ کے پر کیا ہوتا ہے سیٹ آف ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے باری کیری فارورڈ کی یہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ آپ لوگ اکثر رولز جو ہے مکس کر دیتے ہیں کیری فارورڈ کا مطلب کیا ہے کیری فارورڈ کا مطلب کیا ہے دیکھو دو ہزار بائیس دو ہزار بائیس میں انکم فرم پروپرٹی انکم فرم پروپرٹی پہ ایک لاکھ روپے کا لوس آ گیا اب آپ دو ہزار بائیس میں آپ کی ایک انکم کے اوپر لوس آیا آپ اس لوس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس سال کی انکم کے تلاش کرتی ہو کہ کسی طرح میرا پروپرٹی کا لوس کہیں پہ ایڈجسٹ ہو جائے کہیں پہ ایڈجسٹ ہو جائے کہیں پہ ایڈجسٹ ہو جائے نہیں ہو پاتا دو ہزار بائیس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پایا اب کیا کروگے اب یہ لاؤس ایڈجسٹ نہیں ہو پایا تو آپ بڑا سا مسکین سا مو بناتے جا کروگے دیکھو کہ ایف بی آر کو ایف بی آر نے کیا دیا آپ کو آپشن کیری فورڈ کی کیری فورڈ کی اس نے کیا آپشن دیا کہ اگر کوئی بھی لاؤس جو فور ڈیٹ ایئر ہو وہ آپ ایڈجسٹ نہ کر پاؤ تو آپ اس کو اگلے سال کیری فورڈ کر سکتے ہو آپ اس کو اگلے سال جا کے کیا کر سکتے ہو ایڈجسٹ کر سکتے ہو لیکن کیا ہر لاؤس ہو جائے گا دا آنسر اس نہیں دا آنسر اس نہیں کس کا ہوگا وہ کہتا ہے وہ ہم بتائیں گے ہمارے پاس پانچ ہیڈز آف انکم ہے ہم ہر ہیڈ آف انکم کے آپ کو سیٹ آف کے رول بتائیں گے اور کیری فورڈ کے رول بتائیں گے اس کا مطلب جو لاؤس for the year ہم adjust نہیں کر پائے جو loss ہم اس سال adjust نہیں کر پائے ہم اسے کیا کر سکتے ہیں اس loss کو اگلے سال لے کے جا سکتے ہیں اور اگر اگلے سال کو ہم نے income کمائی تو ہم اس کو وہاں پہ adjust کر لیں گی اس phenomenon کیا کہتے ہیں اس phenomenon کو carry forward of losses کہہ رہے ہوتے ہیں تو carry forward of losses کے نا ہم نے principles دیکھنے ہیں کیا ہیں کیسے ہیں کس کے ہیں کیسے ہوگا carry forward کیسے نہیں ہوگا کون کون سے income carry forward ہو سکتی ہے کون کون سا income carry forward نہیں ہو سکتی ہم نے اس کی بات کرنے گا rules پہلے read کرتے ہیں پھر سمجھنے table سے کہتے ہیں کوئی بھی business loss جو ہے کوئی بھی business loss یہاں پہ بات ہو رہی ہے section number 18 والے کے normal business کی depreciation مغیرہ کے علاوہ tax year میں اگر اس کو آپ fully set off نہیں کر سکتے آپ کیا کروگے آپ اس کو subsequent tax year میں carry forward کر سکتے ہیں مطلب تو اگر آپ کی income from business ہے اور business میں آپ کا loss آیا آپ اس کو اس loss کو اس سال set off نہیں کر پاؤ گے تو کیا کر دوگے آپ اس کو carry forward کیا سکتے ہیں اور carry forward کی limit جو ہے وہ maximum 6 سال ہے کوئی بھی loss جو ہے وہ 6 سال تک carry forward ہوگا جو loss پہلے carry forward ہوا ہوگا وہ سب سے پہلے adjust ہوگا اگر آپ کا بزنس کا loss ہے پہلے سال بھی loss آیا second year بھی loss آیا third year بھی loss آیا اور چوتھے سال آپ کا gainہ آگیا تو جو سب سے پہلا loss ہوگا پہلے سال کا آپ اس کو سب سے پہلے adjust کرے گی اس کے علاوہ کوئی بھی hotel business یہ important point ہے یہ addition ہے اس کو زیادہ دیکھنا کوئی بھی hotel business پاکستان میں یہ کم جلائی 2020 کے بعد اگر انہیں کوئی loss ہوا مطلب PC ہو گیا آواری ہو گیا یا لیکسس گرینڈ ہو گیا انہیں اگر کوئی loss ہوا ہے 2020 کے بعد مطلب COVID implications کے بعد پھر ان کے پاس option ہے یہ اس loss کو آٹھ سال تک کیا کر سکتے ہیں carry forward کر سکتے ہیں یہ صرف صرف ان کے لیے hotel businesses کو ہے ان کے علاوہ کسی کو نہیں ہی hotel businesses کو یکم جائے 2020 کے بعد اگر کوئی نقصان ٹھانا پڑ گیا ہے تو وہ اس نقصان کو کیا کر سکتے ہیں آٹھ سال تک carry forward کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی بندے کے پاس speculation business کا loss ہے تو وہ کیا ہوگا وہ سیٹ اوف نہیں ہو پایا تو وہ carry forward ہو جائے گا اگر subsequent year میں کوئی ہے تھا تو وہ بھی کیا ہوگا یہاں پہ آکے adjust ہو جائے گا تو یہ speculation business کے بارے میں بات ہے speculation business کا اور normal business کو جو چیز distinguish کرتی ہے جو چیز separate کرتی ہے وہ ان کے loss کا treatment ہی ہے because speculation کا loss جو ہے وہ ہمیشہ speculation کے against ہی adjust ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کسی کے against adjust نہیں ہو رہا ہوتا یہ اس کو unique کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں capital losses جو ہمارے پاس section 37 fall کرتے ہیں section 38 fall کرتے ہیں section 37 this a fall کرتے ہیں section 38 پہ loss ہو سکتے ہیں پہلا سواگ section 38 پہ loss ہو سکتے ہیں the answer is no section 38 this item is a part of your capital gain capital assets loss لیکن اس کا loss کا کوئی treatment ہی نہیں ہے کوئی treatment نہیں ہے نا set off نا carry forward یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اب ہمارے پاس رہ گیا صرف پہ صرف section 37 because capital loss جو ہے وہ ہم section 37 کو کہتے ہیں securities کے loss کو ہم securities کا loss ہی کہہ رہے ہوتے ہیں securities کے loss کو ہم securities کا loss ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اگر capital loss ہے سینتیس والا اس کا section نمبر سینتیس والا تو یہ کیا ہوگا اگر یہ سیٹ آف ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر نہ ہوا تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو سکس ٹیکس ایئرز تک کیلی فورڈ کر سکتے ہیں اور فیوچر میں یہ capital gains کی اگنسٹی کیا ہو جائے گا ایڈجسٹ ہو جائے گا تو یہ بھی اس کا رول ہے اس کے علاوہ اے اوپی کے گھر بات کریں جو اے اوپی ہوتی ہے اے اوپی اپنے losses جو ہے خود اڈجس کرتی ہے اے اوپی اپنا loss member کو نہیں دے سکتا اور member جو ہے وہ اپنا loss اے اوپی کو نہیں دے سکتا یہ وائس فرسا والا treatment نہیں ہو رہا تھا تو اگر آپ کا business succeed ہو رہا ہے succession ہو رہی ہے business کی transfer ہو رہی ہے through inheritance وغیرہ ہو رہی ہے تب بھی یہ نہیں اس وقت جو producer ہے وہ successor کے ساتھ یا successor جو ہے وہ producer کے ساتھ وہ اپنے losses کو set off کر سکے تو یہ کچھ important points جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ رہی ہے problem یہ ہے کہ points یاد کرنے ہوں عذاب ہے مشکل ہے losses کیسے یاد کریں کیا losses ہم سے theoretical آئے گا dancer is low losses آئے گا numerical اور numerical losses کو یاد کرنا سب سے احسان طریقہ یہ ہے یہ chart ہے اس کو صرف آپ تین سے چار دفعہ read کر لو نا آپ کو سمجھ مدھا رہے گا کیا ہے اور کیا نہیں ہے ٹھیک ہے پہلی بات دیکھو یہ ہے آپ کی head of income salary property business speculative income یہ section 18 یہ section number 19 ہر head of income کو لکھتی ہے capital game میں 37 37 other source یہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہ chart سمجھ لو نا آپ کی پورے کتاب کے losses جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں جو ہر chapter میں losses دیئے ہوئے وہ سامنے لکھے ہوئے دیکھو پہلے آپ نے دیکھنا ہے کس کس income میں loss ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پہلی بات کرو salary کی تو بھائی salary میں تو loss ہی نہیں ہو سکتا salary میں loss ہی نہیں ہو سکتا similarly 38 میں بھی loss نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب game شروع ہونے سے پہلے ہی losses کی کون کون game سے باہر ہو گئے ہیں ایک salary ہم نے game سے باہر کر دی ایک ہم نے یہ دو game سے باہر کر دے تو یہ تو ہمارے ہوگے game سے باہر دو participant اب مقابلہ ہو گیا با کیوں گا ہمارے پاس ہے property property اب صرف اور صرف ہے ہمارے پاس normal tax regime میں اور normal tax regime میں کیا ہے چونکہ اس property کے پاس اب expenses ہیں کیا ہے property کے پاس rent بھی ہے property کے پاس expenses بھی ہیں تو property میں loss ہو ہو سکتا ہے property میں loss ہوگا تو property کا loss جو ہے وہ ہمیشہ set off ہوگا set off کا مطلب ہے صرف جس سال کا loss ہے اس سال میں adjustment ہو سکتی ہے اگر property کا loss adjust نہ ہو پایا اگر property کا loss income from property کا loss adjust نہ ہو پایا تو یہ carry forward نہیں ہوگا یہ loss carry forward نہیں ہوگا یہ جو rules ہیں نا یہ set off کے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ loss property کا loss جو سمجھ لو پہلے یہ loss ان کے ساتھ set off ہو سکتا ہے مطلب ان میں loss ہوگا ان میں gain ہوگا تو ان کا loss ان کے گھر جا سکتا ہے ان کی ball ان کے گھر جا سکتی ہے اور یہ ہے rule carry forward کے کہ اگر یہ ball ان کے گھر نہیں جا پاتی اگر یہ loss یہاں پہ adjust نہیں ہو سکتا تو کیا وہ carry forward ہو سکتا ہے answer is no То دیکھو ادنا یہ carry forward ہوگا نا یہ carry forward ہوگا نا یہ carry forward ہوگا نا یہ carry forward ہوگا تو پوری کہانی میں income from other source کا loss کبھی carry forward نہیں ہوسکتا operate ko raja loss3 कبھی carry forward نہیں ہوسکتا او property कا loss کبھی carry forward نہیں ہوسکتا اور और अ customer loss ہے total long ہزار بائیس میں بیٹھے ہوئے ہو دو ہزار بائیس میں کوئی لاؤس ہو گیا اس کو بزنس انکم کے ساتھ کیپٹل گین کے ساتھ ہیں اگر تم سیٹ آف نہیں کر پائے دو ہزار بائیس میں تو دو ہزار تئیس کے لیے کہ کبھی بھی کیری فورڈ نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے اب چلو اگلے کے اوپر یہ ہے سیکشن نمبر ایٹین نارمل بزنس انکم یہ سیٹ آف بھی ہو سکتی ہے یہ کیری فورڈ بھی ہو سکتی ہے سیٹ آف اگر کرنا ہو تو سیٹ آف مطلب اس کا لاؤس اس کی بال یہاں میں چلی جا سکتی ہے یہ جو ہے بزنس انکم سیکشن ایٹین کا یہ سپیککولیشن کے اگینس سیٹ آف ہو سکتا ہے کیپٹل گین کی اگینس ہو سکتا ہے اگر سوچ کے اگینس ہو سکتا ہے لیکن یہ سب سے اینڈ پہ کرتے ہیں سب سے اینڈ پہ ہم دیتے ہیں پیارٹی بزنس کو باقی سارے لاؤس کر لیں گے سارے لاؤس ایڈزیس کر لیں گے جو سب سے اینڈ کی پرورٹی ہوگی وہ ہماری ہوگی بزنس کی اور اگر یہ سیٹ آف نہ ہو پائے دو ہزار بائیس کا بزنس کا لاؤس تھا وہ سیٹ آف نہیں ہو پایا کیا کیری فورڈ ہو جائے گا کیا میں نیکسٹ یر لے جوں گا جی آپ نیکسٹ یر لے جوں آپ نیکسٹ یر جا کے ان کو ایڈجس کر لیجے گا کتنے سال تک سکس ایئرز تک آپ سکس ایئرز تک کیا کر سکتے ہیں بزنس کا لاؤس کیری فورڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سپیکولیٹیو سیکشن نمبر نائنٹین اگر اس کا لاؤس سیٹ آف نہ ہو پائے کیونکہ اس کا جو لاؤس ہے وہ سپیکولیٹیو کے اگینسٹ ہی ہو سکتے ہیں نائنٹین کا لاؤس نائنٹین کے ساتھ ہی ہوگا اگر نہیں ہو سکا تو یہ کیا ہوگا کیری فورڈ ہوگا اور یہ جب کیری فورڈ ہوگا تو صرف و صرف کیا ہوگا یہ اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹ ہو رہا ہوگا ٹھوس کے ساتھ ہی ایڈجسٹ ہو رہا ہوگا تو یہ بھی ہو گیا تو نائنٹین بھی ایسان ہے نائنٹین کا لاؤس نائنٹین کے ساتھ سٹ آف ہو سکتا ہے اگر نہیں ہے تو کیری فورڈ کر لو اگلے سال کے لیے اگلے سال بھی اس کو 19 کے ساتھ adjust کر لینا time period گیا ہے 6 سال 6 سال تک آپ carry forward کر سکتے اب ہم بات کرتے ہیں capital gain کی capital gain میں ایک چیز تو بڑی شور اور بڑی آسان ہے that is section 38 section number 38 میں loss نہیں ہو سکتا ایسے ہی ہے income from disposal of immovable property ہے اس کے اوپر بھی اگر loss ہو جائے تو اس کی adjustment اس کا treatment نہیں ہو سکتا ایسے ہی ہے اب بچہ ہمارے پاس 37 section number 37 اور section number 38 ایک کو ہم کہتے ہیں capital loss اور دوسرے کو ہم کہہ رہے ہوں گے کہ یہ آپ کا securities ہے اس کو ہم securities کہیں گے اس کو ہم capital loss کہیں گے اگر 37 میں loss ہوئے ہیں 37 میں وہ کون سا ہوتا ہے loss private company کے share, اوپ کے shares اس میں آ رہے ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے membership rights, اوپ کے share repining rights, private company کے share اگر یہ ہیں یہ بیچے ہیں ان پہ loss ہوا ہے اگر set off نہیں ہو سکتا carry forward ہو گیا اور carry forward ہو گا اگلے سال صرف اور صرف یہ سینتیس کے ساتھ ہی adjust ہو گا اور یہ 6 سال تک کیا ہوگا carry forward ہو رہا ہوگا 38 پہ تو ہوگا نہیں سینتیس ایک ہے سینتیس ایک کا set off بھی ہو سکتا ہے اور carry forward بھی ہو سکتا ہے سینتیس ایک کا loss جو ہوگا وہ سینتیس ایک کے ساتھ ہی ہے set off ہوگا اور carry forward ہوگا بھی جا کے سینتیس ایک کے ساتھ adjust ہو رہا ہوگا other source کا loss جو ہے وہ set off ہو رہے گا capital gain کے against اور income from business کے against لیکن اگر کوئی other source کا loss ہے اگر آپ وہ اس سال set off نہ کر پائے آپ وہ ساتھ کبھی بھی carry forward نہیں کر سکتے تو یہ ہے losses کا table یہ ہے losses کا table آپ نے پہلا column دیکھنا ہے یہ والا یہ column آپ کو explain کر رہا ہے set off کے rules set off کا مطلب ہے کہ جس سال کا loss ہے اسی سال کے adjustment کر لو یہ table کر رہا ہے carry forward کے carry forward کے rules کیا ہیں carry forward کے rules میں صاف صاف اس نے بتا دیئے کہ اگر تم اس سال کا نہیں کر پائے اس کو جا کے اگلے سال adjust کر لینا تو یہ ہے carry forward کے rules carry forward کن کن income کے against ہو سکتا ہے یہ ہم نے بتا دیئے کہ census کا census a کے against census کا census کے against speculation کا speculation کے against تو یہ ہم نے یہاں لکھنا ہے اس کے بعد یہ foreign losses ہیں foreign losses کا یہ ہی treatment ہے اسی pattern کے اوپر treatment ہوگا جس طرح local losses ہیں جس طرح ان کا set off ہو رہا ہے جن کا ان کا carry forward ہو رہا ہے اسے principle پہ کیا ہوتا ہے foreign losses ہمارے adjust ہو سکتے ہیں لیکن اگر پاکستانی income میں loss ہو پاکستانی income میں loss ہو اور foreign income میں gain ہو کیا یہ adjust ہو سکتے ہیں the answer is no اس کو یاد رکھ لینا اس کو اس principle کو یاد رکھنے کے لیے جو گورا ہے جو foreigner ہے کیا وہ پاکستان کام کرنے آتا ہے کیا گورا جو foreigner ہے وہ پاکستان کام کرنے آتا ہے the answer is no کیا پاکستانی بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں the answer is yes اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو گھورے کا loss ہے foreign loss اس کو آپ یہاں پہ adjust نہیں کر سکتے foreign losses کی پر اتنا treatment آپ کا نہیں آئے گا یہ losses کا table ہے جس کو ذرا آپ نے اپنے mind میں رکھنا ہے تو یہ losses ہیں پوری کتاب میں scattered ہیں ہاری chapter میں لکھے ہوتے ہیں یہ table ذرا آپ اپنے mind میں رکھ لیجئے گا آپ کو چل دے کے پتا کہ اس میں کیا ہے تو یہ ہمارا losses کا table ہے losses اتنا important نہیں ہے losses اتنا important مطلب اتنے مشکل نہیں ہے اس table سے آپ یاد کروا سکتے ہیں اس table سے آپ اس کو لے کی جائے سکتے ہیں تو یہ table صرف آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اپنے consideration میں رکھنا ہے جس کو آپ پڑھتے جائیے گا set of کے principles carry forward کے principles آپ کی ہو جائیں گے اس میں سے individual questions جو ہے almost ہر attempt میں آ رہا ہوتا ہے numericals میں آ رہا ہوتا ہے اس کو ذرا ہم دیکھ رہیتے ہیں ایک loss ہے جو بہت important ہے that is un absorbed depreciation یہ صرف اور صرف ہوتی ہے income from business میں اس کے جو rules ہیں وہ کیا ہیں totally changed ہیں separate ہیں ہم اس کو separately treat کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کو income from business پڑھایا تھا income from business میں آپ کو بتایا تھا آپ کی income from business آپ نے claim کرنے ہیں تو آپ نے اس کو patron کے تحرے لے کے چلنا ہے انیوا expenses claim نہیں کرنے ہیں آپ دیکھو آپ کے پاس revenue آیا آپ اس میں سے less کرتے ہو cost of sales آپ کے بس آرے گا gross profit آپ میں سے اپنے تمام expenses less کرتے ہو ان expenses میں depreciation بھی شامل ہوتی ہے depreciation بھی شامل ہوتی ہے اگر tax کے آپ expenses کی بات کریں اگر آپ tax کے expenses کی بات کریں depreciation جب ہم charge کرتے ہیں tax میں ہم initial allowance charge کرتے ہیں ہم accelerated depreciation charge کرتے ہیں اگر ہم نے business نیا نیا start کیا ہے اور ہم نے assets require کی ہیں تو ہمارا depreciation کا expense کیا ہوگا بہت زیادہ ہوگا so there are chances کہ ہمارا tax میں جب loss آ رہا ہے وہ loss ہمارا depreciation کی وجہ سے ہو ہم نے new assets require کر لی ہیں ان کے اوپر initial allowance جب depreciation charge کی یا amortization charge کی تو ان کی وجہ سے losses کے chances کیا ہیں زیادہ ہیں ان کی وجہ سے loss ہمارا زیادہ ہو سکتا ہے تو ایسی depreciation کا ہم کیا کہتے ہیں unabsorbed depreciation کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ تمام depreciation جو revenue میں سے exist نہیں ہو پاتی جو revenue میں سے claim نہیں ہو پاتی اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم unabsorbed depreciation کہہ رہے ہوں گے اب depreciation بھی ایک expense ہے Depreciation بھی یہ ایک expense ہے اور اس expense کو absorb کون کر رہا ہے اس expense کو برداشت کون کر رہا ہوتا ہے آپ کا profit کر رہا ہوتا ہے آپ کا revenue کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کا revenue آپ کا profit کم ہے اور آپ کے depreciation جو ہے وہ کافی زیادہ ہے then جتنی depreciation آپ کا profit absorb نہیں کر پایا جتنی depreciation آپ کا profit adjust نہیں کر پایا اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم unabsorbed depreciation کہہ رہے ہوں کہ unabsorbed depreciation کے rules الگ ہیں تو ہمارے پاس جو income from business ہے income from business کی بات کریں اس میں section number 18 کی بات کرو normal business کی income from business جو ہے اس میں دو طرح کے losses آ سکتی ہیں ایک ہے normal losses کہ آپ کے خرچے بہت زیادہ تھے اور دوسری losses ہوتے ہیں کہ آپ کی depreciation بہت زیادہ تھی normal losses کا treatment ہم پڑھتے ہیں اس اصول کے تحت ہے جو ہمارا یہاں پہ لکھا ہوئے سٹ آف کر لو carry forward کر لو ان کے اگنس سٹ آف کر لو ان کے اگنس carry forward کر لو لیکن اگر loss ہمارا depreciation کی وجہ سے آ رہا ہے تو اس کا rules change ہو رہے گا اس کو ہم لے کے چلیں گے unabsorbed depreciation کے تحت ہے اب اس میں جو ہمارے depreciation ہے amortization ہے یا pre commencement expenditures ہیں یا وہ initial losses ہیں سارے کے سارے وہ آ رہے ہوتے ہیں تو unabsorbed depreciation جو ہے وہ بہت important ہوتی ہے اب اس میں کیا کچھ ہوتا ہے اس میں آپ کے initial allowance accident depreciation amortization جو آپ کے profits کی against adjust نہیں ہو پاتی ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو پھر carry forward کرتے ہیں اس کے rules جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور اس کے لیے time limit بھی نہیں ہے مطلب ہمارے پاس normal business کے losses کو adjust کرنے کے time limit جو ہے وہ ہے چھے سال چھے سال میں ہم normal business کا loss adjust کر رہے ہوتے ہیں لیکن unabsorbed depreciation کے لیے جو time limit ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے اس کے لیے ہے جب تک ہے جان کہ جب تک تمہارے بزنس میں جان ہے تم اس کو carry کرو unabsorbed depreciation کو carry کرتے جاؤ adjust کرتے جاؤ ہو گئی ٹھیک ہے لیکن لیتے چلو لیتے چلو اور لیتے چلو تو depreciation اور amortization جو ہے وہ ہماری جب تک بزنس کی جان ہے تب تک ہم اس کو carry forward کر سکتے ہیں تو rules دونوں کی change یہ والا point جو ہے یہ والا point ہے کہ اگر کسی بھی business کی taxable income 10 million یا اس سے زیادہ ہے تو جو unabsorbed depreciation ہے وہ صرف اور صرف 50% of that taxable business تک کی adjust ہو سکتی ہے مطلب اگر کوئی business اس کی taxable income 10 million سے زیادہ ہے تو اس کی جتنی بھی unabsorbed depreciation ہے وہ maximum 50% of taxable business تک کی adjust ہو پائے گی اس کا بھی ہم رول دیکھتے ہیں اس کے ہم دو تین پیٹس کے سنز بھی کرتے ہیں اب جب ان کو فروم بزنس کا سوال کریں گے نا جب آپ ان کو فروم بزنس کا سوال کریں گے نمیریکل سوال کریں گے وہ کچھ اس طرح سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس پیٹرن کے پر لے کے چلنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی نارمل بزنس کی آتی انکم پہلے آپ اپنی نارمال انکم پکڑتے ہیں اس میں سے آپ جو نارمل کریں گے اس سے پہلے تمام بزنس کے ایکسپینڈیچرز وغیرہ آپ کے ہوئے ہیں نارمل وہ آپ لیس کروا کے بیٹھے ہوں گے اس کے بعد جو آپ کی ان ایبزورپ ڈیپریسیشن ہے وہ لیس کری جائے گی اس کے بعد جو ڈیپریسیشن فورد آئیر ہے وہ لیس کی جائے گی اور آپ کے پاس کیا جائے گی آپ کے پاس ٹیکسیبل انکم آ جائے گی تو اس کو ہم نے کچھ اس پیٹرن کے ساتھ لے کے چلنے ہیں کہ ہم آپ کا پتہ ہے جب ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو اس انکم فروم بزنس کی کیلکولیشن کے لیے آپ کا پروفیٹ بیفور ٹیکس ہوگا جب بھی بزنس کا مرکل صورت کرنے اسی پیٹرن میں کرنے آپ پروفیٹ بیفور ٹیکس اس میں سے جو نورمل بزنس ایکسپنسیز ہیں جو نورمل ہیں مطلب سیلریز ہیں رینٹ ہے وہ سارے آپ نے ایڈجسٹ کرنے جو ایڈجسمنٹ ہونے والی ہے ایڈجسمنٹ ہو کے آپ کے پاس آجے گی انکون اس میں سے آپ نے نورمل بزنس لاؤس نورمل بزنس لاؤس جو ہوگا جو بروٹ فارورڈ ہے جو لاسٹ ایر آپ کلیم نہیں کر پائے آپ نے وہ ایڈجسٹ کرنے وہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد جو آپ کی اگر کوئی انکم بچی اگر لاؤس ایڈجس کرنے کے بعد کوئی انکم بچی تو جو آپ کی ان ایبزورپ ڈیپریسیشن ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ ایڈجسٹ کرنے گی اگر وہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد کوئی انکم بچی تو جو ڈیپریسیشن اینڈ انیشیل الالاؤنس اینڈ امورٹیزیشن فور ڈیٹ اگر کچھ سال کی ہوگی وہ آپ لاؤس کریں گے اور اگر یہ لاؤس نہ ہو پائی تو یہ کیا ہو جائے گی کیری فورڈ ہو جائے گی تو آپ کا پیپر میں جو پیٹرن جو اپروچ ہونی چاہیے وہ کیا ہانے پیپر میں کہ آپ نے ہمیشہ ڈیپریسیشن اس کو لکھ لو پیپر میں نا آپ لوگ بہت تیز بنے ہوتی ہو کہ ڈیپریسیشن آسان ہوتی ہے لیس پہلے کر لو جو فور دہ یہ ڈیپریسیشن ہوگی وہ آپ نے ہمیشہ ڈیپریسیشن میں ایڈجسٹ کرنے ہیں ہمیشہ آپ نے وہ ڈیپریسیشن میں ایڈجسٹ کرنے ہیں ان کو بزنس کا ڈیپریسیشن کرو گے سب سے پہلے نمبر بن پہ آپ نے پورا سوال پڑھنے پورے سوال میں آپ نے ان ایبزورڈ ڈیپریسیشن کا ورڈ تلاش کرنے ہیں پہلا کام تو آپ کا یہ ہونے اگر آپ کا ان ایبزورڈ ڈیپریسیشن کا ورڈ تلاش ہو گیا ٹھیک ہے تلاش کر لیا ہائلٹ کر لو سیکنڈ کام کرنا ہے کہ آپ نے ان رولز کے تحت پہلے تمام بزنس کے ایکسپینس کلیم کرنے ہیں پہلے کیا کروگے آپ بزنس کے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ کلیم کرو گے دوسرے پہ جو نارمل لاؤس ہوگا بزنس کا وہ کلیم کرو گے تیسرے پہ پھر جو ان ایبزورڈ ڈیپریسیشن ہوگی براڈ فارورڈ وہ آپ لیس کرو گے اور چوتھے پہ اینڈ پہ جو ڈیپریسیشن فور ڈیٹ یر ہوگی وہ لیس کرنی ہے تو اس اپروچ کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے لے کے چلنا ہے اپنا بزنس میں نمیلیکل اس کے اگزیمپلز کرتے ہیں تھوڑی سی اس کیسے کلیم ہوتی ہے کیسے کلیم نہیں ہوتی ہے کیسے اے لیمٹیڈ ہے اس کا بزنس کا لاؤس تھا ڈیٹ ووز ٹوینٹی ملین اس کا بزنس کا لاؤس تھا ٹوینٹی ملین جس میں ان ایبزورڈ ڈیپریسیشن جو ہے تھی وہ شامل تھی بارہ ملین کی کمپنی کی ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ ایئر ٹو سے پہلے تھی اٹھائیس لاکھ جس میں سے ادر سورس اس کا 15 لاکھ سا ٹیکس ڈیپریسیشن جو ہے وہ اس کی کتنی ہے وہ اس کی ایٹ ووینٹ ٹو میلین ہے آپ نے اگر نہیں ہے آپ نے اس کی انکم کلکلیٹ کرنی ہے کیا بنتی ہے کیا نہیں بنتی اس کو آپ نے دیکھنا ہے تو سوال کو ریڈ کرنا ایمپورٹنٹ ہے اور اس سوال میں کیا ہے اس سوال میں ان ایبزورڈ ڈیپریسیشن گیون ہے اور ہم نے اس کی ایئر ٹو کی انکم کلکلیٹ کرنی ہے کیا ہوگی کیسے ہوگی کس طرح سے ہوگی اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کی ٹیکس ایبل انکم بیفورڈ ڈیپریسیشن ہم کس طرح بات کر رہے ہیں ایئر ٹو کی ایئر ٹو کی انکم ڈیپریسیشن سے پہلے کتنی ہے اس کی بات کرتے ہیں اس کی انکم ہے ہمارے پاس انکم بیفورڈ ڈیپریسیشن وہ ہے ٹوینٹی ایٹ ملین کی وہ ہم نے لکھ لی ٹھیک ہے اس میں سے ہم لیس کریں گے اس نے کہا کہ اس انکم میں ادھر سورس کی انکم شامل ہے آپ کا پتہ ہے ادھر سورس کی انکم تو انکم فرم بزنس کا پارٹ نہیں بنتی تو اس میں سے جو انکم فرم ادھر سورس ہے وہ ہم لیس کر دیں گے وہ کتنی ہوگی پندرہ لاکھ کی وہ ہم نے یہاں پہ لیس کروا دی اب لیس کروانے کے بعد ٹیکسیبل انکم کتنی بن رہی ہے اس کی 26 500 ڈیپل ڈیرو یہی بنتی ہے یہ آج ہے کہ اس کی ٹیکس ایبل بزنس انکم کہ یہ اس کی بزنس انکم ہے یہ کیا ہے اس کی بزنس انکم ہے جس میں ہم نے ایڈجسمنٹ کرنی ہے یہ ہم نے کیا کرنی ہے اس کی ایڈجسمنٹ کرنی ہے اس انکم میں اب اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میں ہم سب سے پہلے لیس کریں گے جو ہمارے نارمل بزنس لاؤسز ہوں گے نارمل لاؤسز اس نے کہا کہ جی ای لیمٹیڈ کا ایئر ون کا جو بزنس لاؤس تھا وہ کتنا تھا 20 ملین اس 20 ملین میں ڈیپریس سیشن شامل تھی 12 ملین کی تو 20 میں سے اگر 12 لیس کرو تو نارمل بزنس لاؤس آٹھ ملین بنتے ہیں نارمل بزنس لاؤس آٹھ ملین بنتے ہیں نا تو یہاں پہ اس کا نارمل بزنس لاؤس ہے آٹھ ملین سب سے پہلے تو ہم وہ لیس کروائیں گے تو 26 500 میں سے اگر آٹھ ملین لیس کروائے جائے تو ان ایبزورڈ ڈیپریس سیشن کیا آتی ہے سوری ان ایبزورڈ کر رہا ہوں اس کا جو اماؤنٹ بچے گی وہ ہوگی 1 8 5 00 000 سر یہ اس کی ٹیکس ایبل انکم ہے یہ ہے اس کی ٹیکس ایبل انکم بیفور لاس بیفور کلیمنگ ان ایبزورڈ اپریس سیشن یہ کیا ہے ٹیکس ایبل انکم ہے بیفور کلیمنگ ان ایبزورڈ اپریس سیشن اب ایر ون کی ان ایبزورڈ ڈیپریس سیشن کتنی ہے بیس میں سے بارہ نکالے کتنی تھی بارہ ملین سوری گیون ہے ہمیں کتنی بارہ ملین بارہ ملین ہماری ان ایبزورڈ اپریس سیشن ہے کس کی ایر ون کی ٹیک ہے اب رول پہ جلتے ہیں واپس رول کہتا ہے کہ اگر کسی بھی بزنس کی ٹیکس ایبل انکم دست ملین یا اس سے زیادہ ہو تو جو ان ایبزورڈ ڈیپریس سیشن ہے وہ صرف اور صرف ففٹی پرسنٹ آف ڈیٹ انکم سے ہو سکتی ہے اب واپس اس رول کو اس سوال میں پڑھتے ہیں آ کے کیا اس کی ان ایبزورڈ ڈیپریس سیشن ہے بارہ ملین اس کی انکم فرم بزنس کتنی بن رہی ہے اٹھارہ ملین کیا یہ دس ملین سے زیادہ ہے کی کام میں اس کا مطلب یہ دس ملین سے زیادہ ہے اگر میں یہاں پہ ان ایبزورڈ ڈیپریس سیشن لیس کروں ان ایبزورڈ ڈیپریس سیشن لیس کروں جو میرے پاس بارہ ملین تھی اگر میں یہ لیس کرنا چاہوں تو میرا جواب غلط ہو جائے گا یہ میرا جواب کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا کیوں کیونکہ اصول کیا کہتا ہے اصول کہتا ہے کہ آپ جب اپنی ان ایبزورڈ ڈیپریس سیشن لیس کرنے جا رہے ہیں اگر یہ انکم آپ کی دس ملین سے زیادہ ہے تو آپ اس انکم کا میکسیمم ففتی پرشنٹ تک کیا کروگے ان ایبزورڈ ڈیپریس سیشن کے تک کلیم کر سکتے ہو اٹھارہ پانسو کا اگر ففتی پرشنٹ لے کیا آتا ہے نوائن ٹو فائف زیرو ٹریپل زیرو تو نائن ٹو فائف زیرو ٹریپل زیرو یہ ہم کیا کریں گے ڈیپریس سیشن لیس کریں گے اب میری کتنی ہیں بارہ ملین لیکن مجھے بارہ ملین کلیم نہیں کرنی دی گئی مجھے صرف کتنی کلیم کرنی دی گئی ففٹی پرشنٹ آف مائی ٹیکس سیبھل انکم بکوز مائی ٹیکس سیبھل انکم موز مور دن ٹین ملین کہ ژیٹس پی تو اٹھارہ پانچ سو میں سے نائن ٹو فائف زیرو نکالے میرے پاس جواب کتنا آگیا میرے پاس نائن ٹو فائف زیرو ٹریپل زیرو آگیا یہ میرے پاس کیا آگیا جواب آگیا اب یہ انکم ہے نائن ٹو پائف زیرو ٹریپل زیرو اس میں سے اس سال کے دیپریس سیشن لیس ہوگی year 2 کی year 2 کی depreciation کتنی ہے 8.2 million ہے اس میں سے ہم less کر دیں گے 8.2 million وہ less کرنے کے بعد جو ہمارے پاس income آئے گے وہ کتنی بچے گی 9250 یہ بنے گی 1050 تو 1050 یہ کیا ہے اس کی income from business ہے for that year یہ ہے اس کی کیا income from business ہے اب بتاؤ اس کی income تھی اس کی depreciation تھی 12 million اس کی کتنی سی depreciation 12 million اس نے کتنا claim کیا 9250 کتنا claim نہیں کر پایا یہ 275 کہ 275 0000 جو claim نہیں کر پایا یہ کیا ہو جائے گا اس تک carry forward ہو جائے گا یہ اس کو اگلے سال claim کر رہا ہوگا سو یہ proper rule ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے depreciation کو لے کے چل رہی ہوتے ہیں اور 50% رول کیا ہے اس کی ہماری بات ہو گئی تو دیکھو business اگر دیکھیں تو business کے ساتھ expenses less کیے پہلے normal loss less کیے پھر ہم unabsorbed depreciation less کرنے کے لئے پہنچے اور unabsorbed depreciation less کرتے ہوئے ہمیں کیا چیز دیکھنی ہوتی اپنے taxable income اگر taxable income 10 million سے زیادہ ہے تو اس کا 50% ہم unabsorbed depreciation claim کریں گے وہ claim کرنے کے بعد جو depreciation for the year ہے وہ less کی اور ہمارے پاس آگئے اور جتنی unabsorbed depreciation ہم claim نہیں کر پائے وہ ہماری کیا ہو جائے گی carry forward ہو جائے گی چلیں میں اسی سوال کا extend کرتا ہوں اس سوال میں year 2 کے earn پہ آپ کی income آئی ہے 1050000 آپ year 3 میں کھڑے ہوئے year 3 میں year 3 میں آپ کی let's suppose taxable income ہے اگلے سال ہم چلے گئے ہیں وہ آئی ہے 9 million 19 million آئی ہے آپ کے ہمارے پاس لاؤس نہیں ہے آپ year 3 میں year 3 میں آپ کی taxable income آئی 9 million آپ کے taxable income ہے آپ نے تمام expenses less کر دی ہے اب آپ یہاں پہ less کریں کہ سب سے پہلے brought forward unabsorbed depreciation اب وہ کون سی ہے وہ ہے یہ والی کہ 27 500 آپ last time adjust نہیں کر پائے تھے depreciation کا تو وہ آپ سب سے پہلے یہاں بلس کریں گے two seven five zero triple zero اب سوال یہ ہے کہ میں نے last year 50% کا rule لگا تھا یہ والا اب میں نے یہ rule کیوں نہیں لگا اب میں نے ملین سے کم ہے اگر یہ انکم میری 10 ملین سے زیادہ ہوتی تو اس سال میں نے کیا کرنا تھا 50% کا rule لگانا تھا اب چونکہ میری انکم 10 ملین سے کم ہے تو 50% والا rule for unabsorbed depreciation نہیں لگے گا got it اب unabsorbed depreciation less کرنے کے بعد میرے پاس جو available انکم ہے وہ میرے پاس کیا بن رہی ہے وہ میرے پاس 6 2 5 0 000 بن رہی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اب year 3 میں میں نے کوئی assets purchase کر لی new assets لے لی بلڈنگ بنا لی furniture لے plant لے لیا میری اس سال کی year 3 depreciation initial allowance amortization pre commencement سارے ڈال کے یہ بن گیا 9 million یہ کتنا بن گیا 9 million 9 point 8 million بن گیا 9 point 8 million اب یہ ہے میری year 3 ہو سکتا ہے possible ہے کیوں میں نے 3 میں capital investment کر لی تھی میں نے 3 میں assets لے لی میں 3 میں کیا کر لیا کوئی پلانٹ لے لیا کوئی initial year 3 کتنی depreciation وہ ہم نے less کر نی ہے اب یہ ہوں پہ less ہوگی depreciation اور year 3 اس سال depreciation وہ ہے 9 point 8 million 9 point 8 million less کی loss آگیا loss آگیا نا اب یہ loss کتنا آیا ہے اب یہ loss آیا ہے آپ 3 5 5 0 000 0 یہ loss کیوں آیا ہے سوال یہ ہے کیا کسی expense کی وجہ سے loss آیا ہے کیا یہ کسی expense کی وجہ سے loss آیا ہے یہ 30 لاکھ کا loss expense کی وجہ سے آیا ہے یہ آیا ہے depreciation کی وجہ سے یہ ہوگی اب اس کی unabsorbed depreciation کہ یہ depreciation وہ اس سال absorb نہیں کر پایا مطلب اس کا profit سا 62 لاکھ کا depreciation تھی 98 لاکھ کی تو 62 لاکھ کا profit 30 لاکھ کی depreciation absorb نہیں کر پایا تو یہ ہے اس کی unabsorbed depreciation اب یہ ہی carry forward اب year 4 میں جائے گا اس کی adjustment as such کرتا رہے گا جو ہوتی ہے اس کے مطابق اس طرح سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں unabsorbed depreciation لے کر چاہد رہے ہوتے ہیں تو 50% لگے گا جب آپ کی taxable income وہ 10 million سے زیادہ ہے اور اگر income 10 million سے کم ہے تو actual unabsorbed depreciation جو ہوگی وہی آپ نے لیس کرنی ہے got it now چلیں اب یہ carry forward ہے نا مش کے بارے بھی ہم ایک سوال کرتے ہیں ایک سوال ہے ہمارے پاس tax year 2006 ہے ہمارے پاس tax year 2007 ہے اور ہمارے پاس جو tax year ہے وہ 2008 ہے ہمارے پاس tax year 2006 کا profit before tax depreciation 30,000 ہے 2006 depreciation 10,000 ہے 2007 کا profit before depreciation 10,000 ہے اور tax depreciation 30,000 ہے 2008 کا profit ہے وہ 220 ہے اور depreciation جو ہے وہ 20,000 ہے تو یہ profit for these year اور depreciation for these year ہے یہ سمجھ جاتا ہے اب اس نے ہمیں previous data دی ہے 2001 2 3 4 اور 5 2001 کا loss تھا 2 لاکھ رپیہ اس میں unabsorbed depreciation شامل تھی 5000 پی 2002 کا loss تھا 30,000 رپیہ اس میں depreciation شامل تھی 5000 رپیہ 2003 کا loss تھا 20,000 رپیہ اور depreciation تھی 10,000 رپیہ 2004 کا loss تھا 10,000 رپیہ depreciation تھی 5000 رپیہ 2005 کا loss 10,000 رپیہ اس میں depreciation شامل تھی 5000 رپیہ اس کا مطلب اس کا normal loss جو تھا وہ 195 تھا یہاں پہ اس کا normal loss 25 تھا یہاں پہ اس کا normal loss 10 ہے یہاں پہ normal loss 5 ہے اور یہاں پہ بھی کیا ہے normal loss 5 ہے تو یہ normal loss ہے اور یہ depreciation کے ویسے آرہا ہے ہم نے 2008 کی adjustment کرنی ہے 2008 میں بھائی صاحب کون 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 سا کتنا کتنا adjust ہوگا اس کو ہم نے دیکھنا ہے کیا ہے اور کیسے ہے دو 2008 دیکھتے ہیں کیسے لینا اور کیسے نہیں لینا پہلے ہم اس کو start کریں گے 2006 سے 2006 سے کیوں کر رہوں بکوز 2006 میں یہ چیز determine کرنی ہے کہ 2006 کا brought forward loss کون سے ہے اب دیکھو 2006 کا profit کتنا ہے 30 000 2006 کا profit کتنا ہے 30 000 اس میں سب سے پہلے less ہوگا business loss 2001 کا loss تھا 2002 2003 2004 2005 2006 پانچویں سال جا کے یہ ایڈجسٹ ہو رہے 2001 کا loss پانچویں سال جا کے ایڈجسٹ ہوگا 195 کا تو ہم یہاں پہ لیں گے براڈ فوروڈ نورمل loss 4 2 0 x1 وہ کتنا ہوا 195 کا loss تھا وہ ہم نے یہاں پہ ایڈجسٹ کیا انکم 0 بن گئی ہمیں لگ گیا پتا اب اس سال کی ڈیپری سیشن کتنی ہے 10 ہزار کیا یہ ایڈجسٹ ہو پہی ہے آنس 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 اس اس سال کی ڈیپری سیشن ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تو 2006 کے ڈیپری سیشن جو 10 ہزار تھی وہ ہمارے پاس کیا ہو گئی کیا ریف ہو گئی اب ہم چلتے ہیں 2007 کے اوپر 2007 کا ہم لیتے ہیں پروفٹ کتنا آیا اس نے ہمیں کیا 10 ہزار پروفٹ سا 2007 کا اب ادھر ہمارا لاؤس چل رہا ہے دیکھو 2001 کا لاؤس تھا ایک دو تین چار پان سال ایڈجسٹ نہیں ہو پایا پان سال ایڈجسٹ نہیں ہو پایا اب یہ اس کا آخری سال ہے ہم نے پڑھا تھا بزنس کا لاؤس چھ سال تک کیری فوروڈ ہو سکتا ہے بزنس کا لاؤس چھ سال تک کیری فوروڈ ہو سکتا ہے 2001 کا لاؤس یہاں آیا نہیں ایڈجسٹ ہوا یہاں آیا نہیں ہوا یہاں آیا نہیں ہوا یہاں بھی آ گیا پاپر ایڈجسٹ نہیں ہوا ابھی ہے اس کا آخری سال 2001 کا ہم یہاں پہ لیس کریں گے سب سے پہلے براڈ فوروڈ نورمل لاؤس آف 20 X 1 اب ہمارے پاس لاؤس تیر لاؤس تھا 195 30 ہزار ہم نے اس میں سے پروفٹ ایڈجسٹ کروا لیا تھا ہمارے پاس جو اس سال کا لاؤس ریمیننگ ہے وہ تھا 165 کا ہم نے کلیم کیا جتنا کلیم ہو گیا باقی ہمارے پاس جواب نہیں لویا اب یہ لاؤس ہمارا جو باقی بچا وہ ویسٹ ہو گیا مطلب ایک 45 ہزار کا میں لاؤس کلیم نہیں کر پایا اب یہ لاؤس میرا کیا ہو گیا اب یہ لاؤس میں آگے کلیم نہیں کر سکتا بکوز 6 سال کی لیمٹ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہم نے کہا ٹھیک ہے دو ہزار سات کی اپنے ڈیپریس سیشن کتنی ہے تیس ہزار یہ بھی کلیم نہیں ہو پائی تو یہ بھی کیا ہو جائے گی دو ہزار سات کی ڈیپریس سیشن جو ہے وہ ہے تیس ہزار وہ بھی کیا ہوگی ہماری کیری فور ہو گئی تو یہ ہمیں لگ جائے پروفٹ دو ہزار آٹھ کا یہ ہے سب سے پہلے ہم لیس کریں گے براڈ فور بزنس لوس ہمارے بزنس کے لوس کتنے ہیں وہ ہم نے سب سے پہلے لیس کرنے ہیں اب آپ ایک چیز بتاؤ دو ہزار ایک کا لوس یہ تو ٹائم بارڈ ہو گیا اب تو یہ نہیں کلیم ہو ہم نے دیکھا لاشٹ یر ہے تھا یہ ختم ہو گیا اب یہ کلیم نہیں ہو سکتا ہمارے پاس دو ہزار دو کا لوس کیسے چھے سال پورے ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھٹے سال میں آخری سال ہے اس کو ہم کلیم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں وہ کتنا لوس ہمارا پچیس ہزار ہے تین کا لوس بھی کلیم ہو جائے گا ٹائم بار نہیں ہوا چار کا بھی نہیں اور پانچ کا لوس ہے دس چار کا لوس ہے پانچ اور پانچ کا لوس ہے پانچ تو ہم لکھ لیتے ہیں تین کا لوس یہ بن گیا ہمارے پاس دس چار کا لوس ہمارے پاس بن گیا پانچ ہمارے نورمل بزنس لوس کتنے بن گئے پچیس پینتیس پینتیس اور پانچ چالیس اور پانچ پنتالیس پنتالیس ہزار کے ہمارے سارے نورمل بزنس لوس ایڈجس ہو گئے یہ لس کرنے کے بعد ہمارے پاس کتنی انکم بچ رہی ہے دو بیس پر سے پنتالیس نگالو ون سائیونٹی فائی ابھی تک میرے پاس کیا ہے ون سائیونٹی فائی کی انکم مجود ہے نورمل بزنس لوس لس کرنے کے بعد ہم نے کیا لس کرنی ہے ان ایبزورپ ڈیپریس سیشن لس کرنی ہے ان ایبزورپ ڈیپریس سیشن جو ہے اس کے لیے ٹائم لیمٹ ہے ہی نہیں تو پانچ ہزار پانچ ہزار دس ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار یہ بھی ہوگی دس یہ بھی اور تیس یہ بھی تو کتنی بنتی ہے پانچ پانچ دس بیس تیس چالیس اور تیس ستر ستر ہزار کی ہمارے پاس براڈ فاروڈ ڈیپریس سیشن ہے ان ایبزورپ ہمارے پاس براڈ فاروڈ ٹو ڈیرو ایکس ون سے لے ٹو ڈیرو ایکس سیون تک وہ ساری ہم نے کیلکولیڈ کی وہ بنتی ستر ہزار پائی سب سے پہلے تو یہ کلیم کرو یہ کلیم کرنے کے بعد ٹیکس سیول انکم بچ گئی ایک پانچ کی ٹھیک ہے اب اس سال کی کتنی ڈیپریسیشن ہے بیس ہزار کی تو وہ ہم لیس کر دیں گے بیس ہزار دیپریسیشن اس سال کی اس کا نیٹ پروفیٹ بچا وہ کتنا بچ کیا ہمارے پاس ایٹی فائی تو دیکھ لیں ڈیپریسیشن ہم آنے جا کے آٹھ سال میں سارے کے ساری ایڈیجسٹ کر لی تو ڈیپریسیشن کے اوپر ہمارے رولز جو ہیں وہ ٹائم کے لیے نہیں ہے جب چاہے جتنا مرضی چاہو ڈیپریسیشن کو کری فورڈ کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بزنس کے لیے لیمیٹ چھے سال چھے سال تک جو لوس ایڈیجسٹ ایک پچپن کا ہمارا نارمل بزنس لوس کیا ہو گیا بیس ہو گیا لیکن دو ہزار آٹھ میں ہم نے اپنی ساری کے ساری ان ایبزورف ڈیپریسیشن کیا تھی ایڈجسٹ کر لی ہم نے فورڈ دائیر بھی ایڈیپریسیشن کیا جر لی تھی ایڈجسٹ تھی تو یہ پروپر اس سے ڈیٹیل کویسٹن کیری فورڈ بغیرہ کو لیکن نہیں ہو سکتا ہائیلی ڈیٹیل کویسٹن جو ہے وہ کیری فورڈ سے ریلیٹیڈ یہ ہے اس سے زیادہ ڈیٹیل جو ہے کیری فورڈ کیس نہیں ہو سکتا اس میں نارمل بزنس کیری فورڈ بھی ہو گئے ہیں اور ہم بزنس کے رولز ہمارے یہ ہی ہے اس کے مطابق ہم نے ایڈیسمنٹ کر رہی ہونے ہیں موسیقی